خواہد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی وطیعت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور بالخصوص اہل شوق پاکستان اور بالعموم اہل شوق پنجاب اور بالخصوص اہل شوق کھاریاں ان کی خدمت میں سرزمین کھاریاں مارڈل ٹاؤن سے سلام پیش کرتا ہوں دوستو آپ میرے ساتھ جس شخصیت کو ریکھ رہے ہیں اکثر میں ان دوستوں کے بارے میں اپنا ایک لفظ پردیسی بھائی استعمال کرتا ہوں محمد حفیظ بڑھ صاحب جن کا ترلک مارڈل ٹاؤن کھاریاں سے ہے اور بسلسلہ روزگار وہ کافی عرصہ سے فرانس میں مقیم ہیں دوستو وہ جب بھی آتے ہیں فرانس سے تو ان کے ڈیرے کی جو رونکیں ہیں وہ بال ہو جاتی ہیں اور آج بھی بڑھ صاحب فرانس سے کل شام کوئی وہاں پہنچے ہیں آہ کھاریاں میں تو آج ان کے بتیجے ہیں ذکریہ بٹ جو کہ استاد گوگی پہلوان مرہوم پارڈی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں اور بقیرہ طور پر استاد چودی ابوبکر گلزار جو کہ فرزند ہیں استاد چودی گلزار عرف گوگی پہلوان مرہوم کے وہ انہیں اپنا شاگر بھی کر رہے ہیں اسی سلسلہ میں آج شام کو کھاریاں میں پنکشن بھی ہے آہ تو دوستو تحصیل خاریاں کے شوق کی اگر میں بات کروں تو اکثر یہ بات میرا خیال ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض عوامل بعض عمل اور کردار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ہم شپانا بھی چاہیں تو ہم شپا نہیں سکتے میں اور اگر پنجاب پورے کی بات کروں تو ذرا گجرات کو فن کبوٹر پروی کے کھیل کے حوالے سے اور بالخصوص اگر میں تحصیل خاریاں کی بات کروں آہ تو انہیں بڑا خاص مقام آسل ہے دوستو بڑھ صاحب بھی کافی عرصہ سے آپ کے اس شعبہ سے وابستہ ہیں اور میرے ساتھ بھی گزشتہ جب سے میں آپ کے شعبہ میں آیا ہوں اور خصوصی طور پر بڑھ صاحب جب بھی فرانس سے آئے ہیں تو انہوں نے لارہ جی کو یاد کیا ہے پرسو مجھے عمران ندیم ان کا فون آیا کہ لارہ جی اس طرح بڑھ صاحب فرانس سے آ رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ فنکشن اٹینٹ کرنا ہے بلکہ وہ فنکشن ہی آپ نے سارا کرنا ہے تو میں نے بھی کل اپنا سفر شروع کیا ہے بڑا بات سے رات کو بھی میں پہنچا بڑھ صاحب بھی کل شام کوئی خیروعفیت سے پہنچا ہے اسی طرح دوستو یہ دو بچے آپ میرے ساتھ پیچھے دیکھتے ہیں یہ بڑھ صاحب کی محمد عاصف اور محمد عاطف یہی پیچھے ان کے شوق کی عبیاری کرتے ہیں اور سیکنڈ انڈ کمانڈ جو ہیں وہ بڑھ صاحب کے بتیجے ہیں ذکریہ بڑھ جنہیں آج استاد چودی ابو بکر گلزار جو ہے وہ اپنا شگر کرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو تحصیل خاریاں کو ویسے بھی پنجاب کے شوق میں بڑی ایک منفردیت حاصل ہے آپ میں سمجھتا ہوں کہ میں متعدد بار آپ کو دکھا بھی چکا ہوں کہ تحصیل خاریاں کا جتنا بھی شوق ہے آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایک سے ایک بڑی اشوق دیکھنے کو ملے گا بڑھ صاحب کا شوق بھی اس وقت ہم بڑھ صاحب کے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آئیے بڑھ صاحب سے کوئی چند باتیں کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ان کا کوئی شوق دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ فن کبوتر پروی کے ساتھ ساتھ بڑھ صاحب کا ایک ملڈیپل شوق ہے پینسی بڑھ کا جانوروں کا جن میں ایرہ آپ کو دکھائے گا کہ مختلف چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے ڈیرے پر رکھی ہوئی ہیں تو آئیے بڑھ صاحب سے کوئی چند باتیں کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کو ان کا شوق دکھائیں گے اسلام علیکم بڑھ صاحب کی آلیں حمدیلہ صاحب خیریہ خریہ دے ٹھیک ناک پہنچے ہو فرانسوں جی جی باقی دوستانے کی آل چلیں جی عمران بھائی اٹلی علیہ نے سب ٹھیک ناک پہنچے ہو حمدیلہ صاحب خریہ خریہ دے تو کافی عرصہ ہے عمران بھائی نے نہیں ملاقات ہو رہی وہاں دے ہی نہیں میرے خریہ بڑھ بندہ سوکھا نہیں آنا پاکستان ایوی ہے وہاں آئے بھی جا 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 بچے ہوتھے ہوتھے آنا آر چیز ہوتھے ہوئے فیار بندہ نہیں کی ناکتا جا 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 بہت مشہل ہو جاندا جا بڑھ صاحب کس طرح ہے یہ سفر کبوتر پر روی جات سی میرہوں اتنا عرصہ بار بھی ہو تو انویں شوق مطلب ہے کوئی براستی سلسلہ سی بچ بان تو شوقیا جھے میرے یار دوستے انہوں نے شوق نہیں سی مانوی سی تو میں بھی کبوتروں نے بندیاں بجی بندہ تھا انہوں نے چھاڑے گے انہوں چنگ آنے سی لگ دا ایسے ٹھیک ہے تو بھائی تو صحیح سے کیونکہ کبوتروں باستی تو جو کچھ مردی ہوئے تو نہیں آن دا کبوتروں بسے تو آ جانا ہوئے تو آ جانا ہوئے تو آ جانا ہوئے جیٹتیوں ہی بازی ہوندی یہ نے شکل ملا ہوندہ ہوئے انہیں گا عرب بندہ ہوتے کمہ کاجانی فسے ہوندہ ہوئے تیرا پتہ لگتا تو سارے بندے کام کردے ہیں چھاڑے گے تو پاکستان پہنچا ہوندہ ساڑے منہ نے جی نہیں آن دا اسی فنو کا کہ پتہ کرنے میں باتری آ رہے ہیں جی بندے تی کو کام کردے ہیں وہ کہنا جی بہت بیزی نہیں آن لگے تو ہی لگتا جو ہی گیبن ایڈے ہوندی ہے پاکستان پہنچی ہوندی ہو پاکستان پہنچی ہوندی ہو پاکستان سے آن دی ہو آ جاندی ہو پھر چھوک ہے پھر چھوک ہے پھر چھوک نو پورا انو بانا چاہیی دا بھائی مارٹ صاحب کس طرح ٹورنمنٹ بھی بڑے عرصے تو میں دیکھ رہے ہیں اس کی پارٹی سپیٹ کر رہے ہو ٹورنمنٹ آبیج بھی پارٹی سپیٹ کر دے ہو کب بھی کروانے ہو اتنا عرصہ ہوگی ٹورنمنٹ آبیج بھی پارٹی سپیٹ کر دے ہو تو دوستو آپ نے باٹ صاحب کی باتیں سنی میں سمجھتا ہوں یہی اس کھیل کا حسن بھی یہ ہے اور میں اس کی تشریح اس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے مل بیٹھ کے اس شوق کا اکثر مقاصر ہی یہی ہے اگر آپ دیکھیں میں کل اپتا بات سے چلا ہوں تو میں اگر اس فن سے بابستہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے بڑا صاحب سے میری ملاقات ہی نہ ہوتی تو یہ کبوتر مجھے یہاں لے کے ہے تو یہ ملانے والا شوق ہے پیار محبت والا ملنساری والا ایک جذبہ ہے آپ دیکھیں بڑا صاحب آپ یقین کریں کہ میں جب سے میں آپ کے شعبہ میں آیا ہوں وہ جتنا بھی ٹائم دیتے ہیں پاکستان آکے میرے خیال میں اپنی باقی فیملی کو بہت کم ٹائم دیتے ہیں اپنے ان کبوتروں کو یار دوست ان کے پاس سارا وقت جس وقت بھی وہ دیرے پہ ہوتے ہیں تو ایک میلہ اور رونک رہتی ہے تو آئیے دوستو اس کے ساتھ ساتھ جہاں بڑا صاحب اپنے شوق ہی یہ نہیں کہ میں ان کے موہ پہ بیٹھا ہوا ہوں یا بڑا صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہی ہوں اس لیے میں بات کر رہا ہوں یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے اس کا عمل موجود ہے حالی میں آپ نے کوئی تقریباً دوڑ آئی ماہ پہلے دیکھا ہوگا کہ کھاریاں میں ایک بہت شاندار جو ہے تقریبے تقسیم انعامات کا نقاط کیا گیا یہ سارے تمام دو سواب مل کے جس میں بڑا صاحب بھی شامل ہیں یہاں یہ اپنا شوق کرتے ہیں وہاں یہ دوسرے لوگوں کی شوق کی عبیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں سرمایہ خرچ کرنا وقت خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گجرات سے ایسی ظلہ گجرات سے ایسی ایسی روایات نے جنم لیا ہے کہ آج پورے پنجاب میں لوگ اس کی تلقیت کرتے نظر آتے ہیں یہ ظلہ گجرات سے یہ خوشبو اٹھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تحصیل خاریاں کی میں بات کروں تو بے شمار کلب بے شمار ٹورنمنٹ آپ یقین کریں کہ اتنے وہ ٹورنمنٹوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہوتا کہ صرف تحصیل خاریاں کے جو ٹورنمنٹ ہیں گاؤں ہیں اسی طرح شہر کے ٹورنمنٹ ہیں چھوٹے بڑے لا تعداد ٹورنمنٹ یہاں منعقد ہوتے ہیں تو آئیے دوستو بڑھ صاحب کا کوئی خوبصورت دیرے کے مناظر ایرہ آپ کو لکھاتے ہوئے اس کے بعد پھر آصف اور آتف ہمارے صاحب موجود ہیں وہاں ہم آپ کو شوق بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ جو ہی میمان جو ہیں وہ پہنچیں گے میں پھر آپ کو ایک دفعہ یاد کروا دوں کہ آج بڑھ صاحب کے بتیجے ہیں ذکریہ بڑھ جو کہ ان کے سیکنڈ انڈ کمانڈ بھی ہیں یہاں وہ آج استاد چوری ابو بکر گلزار آپ کجنہ والا استاد چوری گلزار اور گوگی پہلوان مرہوم ان کے وہ فرزند ہیں ان کی وہ ذکریہ بڑھ شگیردی اختیار کرنے جا رہے ہیں تو آئیے دوستو عیرہ آپ کو بڑھ صاحب کے یہ خوبصورت مناظر دکھائے گا آپ لوگوں کو میری آواز صحیح آ رہی ہے کبرج بھی صحیح مل رہی ہے کوئی نیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے چالی دے کٹ سٹ مہیں ہیں خوک بارو جان Hye نہیں لیکنی ایک بیٹ آنگا ہے بڑھ بڑھ صاحب راندر دے رہے جی پلچیشن جی موسیقی شیشن جی موسیقی JB موسیقی اچھا تو جاتو کبوتر ڈان دینے جی بھر صاحب اے جی منکی رکھے نے جی بھر صاحب رہاں موسیقی 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 رزلٹ کاس ہے جی اندھنے جوک کے بیس سر اینک نہیں رہی اینک نہیں دھروت آخری کلیاں مہا ہے آخری تین آشاءاللہ اینک نہیں آجوڑا 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 بیگراؤنڈ شاہی ہوئے نا تو دوستو یہ آپ محمد حفیظ بڑھ صاحب آپ مرڈل ٹاؤن کھاریاں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ پرانس میں مقیم ہے اور گزرشتہ روز ہی آئے ہیں یہ ان کے بریڈر کبوتروں کا ہم آپ کو اسی طرح یہ آتف بھئی آتف بھئی یہ شوکروں ہیں آتف بھئی یہ کون سے کبوتر ہیں یہ ٹیڈی کبوتر ہیں ٹیڈی کبوتر ٹیڈی کبوتر اپیش ایک 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 فیس بار ساب رہا ہے سب بریڈر کبوتر انتھا ہے ٹیڈی کبوتر تھا اننشوق کرا رہے ہیں جی اے ایجن سپورٹس میکزین کا کیمرہ نہیں رب گا جی برای رچ پڑی ہیزر کے حدر ہیں جی تو انواق دا شوک کرانے ہاں جی تو دوستو آپ کو ریزلٹ کلیر مل رہا ہے آپ دوستو نے ذرا ساتھ ساتھ تھوڑی سی رہنمائی کرنی ہے جی جی لے ہے جی مل رہا ہے جی مل رہا ہے جی مل رہا ہے جی مل رہا ہے موسیقا دوستو آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں میرے اس پیج کو آپ لائک بھی کریں اس کو گروپوں میں بھی آگے شیئر کریں تاکہ یہ خوبصورت شوق جو آئی ہے لوگوں کو دیکھنے کو ملے بہتر بھار کے گروپوں میں بھی عمرانہ شیئر کریں موسیقا 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 ایسی طرح یہ سامنے جو کیجز ہیں ان میں بھی سارے بارٹ ساپ کے بریڈر کبوتر ہیں کل ورہ جا ہی رہا ہے جوڑے دو شوک رو آگے ہیں ہفیز باٹ ساپ کے بریڈر کبوتر ہیں تو انشوک کرا رہے ہیں ٹیڈی کبوتر نہیں ٹیڈی 숨گی ٹیڈی موسیقی 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 آمین ایجی ڈیڈی کو بتری ہے نا ہے علی 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 کو بترن تو انہوں نے شوق کرا رہے ہیں انہوں نے موسیقی 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 اندر ہو جائے آئی رہا تو سندھ رہے جا ایچھے سندھ آ نا بریڈر کو بوتر نے جی تو انشوک کرا رہے ہیں سندھ رہے ہیں شیئر بھی کریں لائک بھی کریں آپ دوستوں کے کمنٹس بغیر آ رہے ہیں تو ہی رجو ہے اس کی توجہ ذرا ذرا تھوڑی سی شوک کی طرف ہے وہ آپ کو شوک دکھا رہا ہے تو انشاءاللہ دوستوں آج شام کے بعد انشاءاللہ آج ایک رسمیں شاگردی کی تقریب بھی ہونے جا رہی ہے اس میں استاد چودی ابوبکر گلزار اور گجرانوالا جو کہ محمد عفیز بڑھ صاحب سیدل ہے آج شوک Creed موسیقی 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 محمد حفیظ بات صاحب خاریاں مادلڈ ہون انہاں دے بریڈر کو بتران تو انہاں شکر آ رہے ہیں جی موسیقی 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 موسیقا 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 محمد خفیز بار صاحب کھاریاں مارڈل ڈون جی بریڈر کو بتران تو انشوک کرا رہے ہیں جی پیجن سپورٹس میکزین دا کامرہ میں نیرہ بار جی کھاریاں برایا راستو آڑی ہزمہ چازر ہے جی اسٹاد ڈاکٹر دلدار بات صاحب جی فروزن باتو جی اسٹاد امر بات صاحب فروزن باتو